کچھی پیاز کھانے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے حکم یہی ہے کہ کچھی پیاز اور ایسی بدبودہ چیز کھائیں تو اچھی طرح مسواد کھلی کریں کہ آپ کے مو سے باہر بدبودہ آ رہی ہو پھر آپ نماز پڑھئے اور اس کا بہتر طریقہ ہے کہ مسواد کریں اور کھانے پینے میں کچھی پیاز مولی کھانا منع نہیں ہے بہت کھائیے لیکن اس کے اوپر کوئی چیز ایسی کھانے چاہیے جس سے مضبو ختم ہو جائے اور بہترین چیز ہے گھڑ اگر تھوڑا سا گھڑ کھا لیں تو جیسی بھی چیز کھائی ہوئی وہ ختم ہو جاتی اللہ تعالی الیچ ہی کھا لیں تو اس مو پھیل جائے لیکن اب تو کچھی پیاز کا مسئلہ مضبوشی ہے یہ پرانے لوگ تھے چارے کھاتے آج کل تو بڑے جدید ہمارے بچے جو گھٹکا کھاتے ہیں مافی کے ساتھ اب تو بڑے بھی اس میں بہت آگے جا رہے ہیں عورتیں بھی گھٹکا اور وہ کیا نام بھی اتنے وہ گئے ہیں جو تم کھاتے ہیں وہ ہی بتاؤ ماوہ دیکھو نا گول پڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں ان کی بدبو تو پیاز سے زیادہ خطرناک ہے خدا کا خو خو کتنی گندی بدبو کی چیزیں کھا کے خوش ہوتے ہو اور یہ جانور بھی دیکھ کے حیران گدہ بھی دیکھ کے آپ کو ہنستا ہے کہ کیسے بے وقوف ہیں یہ تو میرے سے بھی بتر ہے کہ کھا کیا رہے ہیں یہ کھانے والے حضرات تھوڑا سا سوچا کریں کہ کیا کھا رہے ہیں اللہ تعالی سمجھنے کی توبید ہے میں سخت لفظ بول جاتا ہوں ماں بھی چاہتا ہوں ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ میں نے ایک عید کے موقع پر رات کے اندر اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا تو میری گھڑکی کے نیچے پولیس موبائل کھڑی تھی اندھیرہ تھا نا تو وہ اپنے نوٹ شاپنے میں لگے ہوئے تھے ساری رات انہوں نے سو دو سو بچے پکڑ لی میں دیچے اترا میں نے کہا یار یہ بچے اتنے صبح عید کہہ رہے ہیں سب کے پاس شراب کی بہت لیں مالے کے بچے میں بہت ساری شکلیں جانتا تھا بڑا مجھے شرم آئی میں واپس آ گیا میں نے صبح عید کے دن خدوے میں کہا کہ مالے والوں کو شرم کرو آپ میں سے کتنوں کو یاد بھی ہوگا کہ تمہاری اولادیں کیا کر رہی ہیں تمہارے پاس بجری کے پیسے نہیں ہیں تم میٹر چوری پہ چلاتے ہو راشن مانگ کے کھاتے ہو تم میں سے کتنے گھر ایسے ہیں اور تم اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھ رہے ہو کہ وہ شراب پی رہے ہیں بہت میں نے جو میرا فرض تھا میں نے کیا تو اتنے میربان میرے محلے والے ناراض نہ ہو کہ اثر کے بعد میرے دروازے کے سامنے میں نے اس میں یہ ایک بات بھی کی تھی کہ یہ شراب کتنی ناباک چیز ہے بچو اللہ میرے مام باب کا سلامت رکھے میرا کوئی کمال نہیں ہے لیکن میرے مام باب نے مجھے اس سے اتنا بچایا کہ میں نے ابھی تک شراب کی خالی بوتل اپنی آنکھ سے دیکھی نہیں ہے خالی بوتل بھی نہیں دیکھی اللہ کا قرب اور میری خواہش ہے کہ میں ایسے ہی مروں کہ یہ دیکھنا نصیب نہ ہو میں نے عید پہ یہ بات کی تو میرے ایک مربان کوئی ہوں گے مجھے پتہ نہیں وہ میرے دروازے کے سامنے شراب کی دو خالی بوتلے رکھ گئے کہ مولانا مرنے سے پہلے دیکھ کے ہی مرے ہمارے یہ چشنی بابا بیٹھے ہیں یہ بیچارے سے آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ بوتلے تو یہ اٹھا کے پھینک آئے میں آیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی آپ نے وہ کہا تھا تو کوئی آپ پہ مربانی کر گیا تھا وہ میں اٹھا کے پھینک آئے ہوں یہ عالم ہے ہمارا کہ ہم سمجھائیں تو وہ اتنی کڑوی لگ جاتی ہے بات ہو سکتا ہے کوئی گھڑکا بھی رکھ جائے آج کہ بھائی یہ بھی دیکھ لو تو یہ پان گھڑکا اور بدبودار چیزیں کھانے والے خیال کریں ان کی نمازوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ساتھ مرنا ہے ان کی بدبو سے فرشنوں کو تقلیف ہوتی ہے یا تو الیچی کھاؤ بدبو ختم کرو یا اس گندی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ کوئی اچھی چیزیں کھاؤ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرو